بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنی زبانی میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیجئے اللہ میان کیا فرمائے لقدمن اللہ البتہ دعقیق عشان قیام اللہ نے سبحان اللہ اے میرے پیاری رب تیری احسانات بے شمار لاتا داد جدر نظر کرتے ہیں تیرے احسانی احسان اللہ کیا جب ہم آسمان کی بلندی کو دیکھتے ہیں تو تیری احسان جب ہم زمین کی پستی کی طرف دیکھتے ہیں تو تیرے احسان جب ہم مشرق و مغرب شمال و جنوب نظر کرتے ہیں تو تیرے احسان یہ تیرا کس قدر احسان کہ علم نہ جان تو نے ہمارے لئے زمین کو ایسے بچھایا جیسے ہم چٹائی بچھاتے ہیں زمین کو ایسے مضبوط کر دیا جیسے ہمارا مستری دو تختوں کو کیلوں سے مضبوط کرتا اے میرے پیارے رب جب ہم اسی زمین پر پھر نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں قسم و قسم کی رنگین بوٹیا قسم و قسم کی درخت قسم و قسم کے باغ قسم و قسم کی بیٹ بوٹ فمشققنا الارض شقا فام بترا فیا حبا و عینبا و قضبا و زیتونا بنقلا و ادائق غلبا افاقیتا او و عبا متعال لکم ول انعامکم اے میرے پیارے رب جب ہم زمین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے آئے تو قسم و قسم کے باغ موجود سبزیاں بھی موجود ترکاریاں بھی موجود زیتون بھی موجود خجور بھی موجود اگور بھی موجود سے بھی موجود کیلے بھی موجود اے اللہ عمرود بھی موجود میرے پیارے رب جدہ نظر کرتی ہوئے کروے کروے پتے تشاقی بیچ میں سے میٹھے میٹھے سمرتوں نے بنا دیئے اللہ میاں سادے سادے پتوں سے پیارے پیارے انار بھی بنا دیئے سادے سادے پتوں سے اور لڑیوں سے شاقوں سے تُو نے میٹھے میٹھے اگور بھی بنا دیئے اللہ میاں پھر جب ہم نظر کرتے ایک مرنہ بھی کئی کسن کی ترکاریاں سبزیاں موجود ہیں جن کے کھانے پکانے کے طریقے بھی علاق علاق ان کے ذہنے بھی مختلف ان کے رنگ بھی مختلف اللہ میاں یہ تُو نے کتنا نہیں مثال فرما اللہ فرماتے میرے بندے من اللہ یہ کوئی حسان نہیں اسے بھی میں نے بڑا حسان کیا اے میرے بیاری رب جب ہم نظر کرتے اپنے گھر کی چار دواری کی اندر والانعام خلقها لکم فيها دفو ومن افعوا منها تاکلون ولكم فيها جمال حین تریحون وحین تسرحون وتحمل وثا لکم ملا بلد لم تكون بالغی الا بشق الانفس الا لبکم للؤوف رحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلقوا ما لا تعلمون اے میرے بیاری رب یہ اعتراضی مثال اللہ بھی آتونی ہمارے لیے ہم دنیا تھی دنیا میں آئے ہی نہیں دے تُو نے ہمارے لیے پہنے ہی بکریوں کے ریور بھر دیے دنبے بھی موجود بیڑ بھی موجود بیڑ بھی موجود پیسے بھی موجود گوڑے بھی موجود خچر بھی موجود ہرن بھی موجود چیتے بھی موجود مرغابیاں بھی موجود تتر کبوتر بھی موجود اللہ آئے تیرے حویم اثانے کئی ایسے جانور ہیں میرے مولا جو ہمارے بوجھ کو اٹھا کر ان بستیوں میں دے جا رہے ہیں کوئی ایسے جانور تُو نے پیدا کر دیے جو ہماری زینت کے لیے ہم گھوڑے پر سوار ہو کر ہمیں میدانوں میں دڑاتی ہیں کئی ایسے گھئے جانور جو ہمیں دودھ دینے کیلئے تیار کھڑے ہیں کوئی ایسے جانور ہیں جو ہمیں گوز دینے کیلئے تیار کھڑے ہیں میرے پیارے رب یہ ترحیم سال کوئی ایسے ہیں جو ہماری گھر کی اور زندگی کی زینت پر ایکھڑ اللہ جب ہم اپنی بریس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں وَإِلَّ لَكُمْ فِي الْأَنَّابِ لَعِبْرَحْ نُسْقِكُمْ مِنْ مَا فِي بُطُونِ مِنْ بَيْنِ فَضْ وَدَمْ لَبَنًا خَانِسَا سائِغَا لِلشَّادِبِينَ اے میرے پیارے رب یہ ترحیم سال جب ہم نے نظر اٹھا کر اپنی بائنس کی طرف دیکھو تجھے زمین پر مو ڈال کر کرکٹ کھا رہی ہے کڑوا بھی تلخ بھی مکرو بھی حرام بھی ہڈی کو کھایا بلہ وعالم کتے کی ہڈی تھی خرزیر کی ہڈیہ تھی مردار چیز بھی حرام چیز بھی مکرو چیز بھی خوشک بھی سبز بھی کڑوی بھی تلخ بھی نسقی کم مِنْ مَا فِي بُطُونِ ہم نے دیکھا تو سب چیزوں کو یہ پیٹ میں دیے جا رہی اسی کی پیٹ میں ہم نے تو کسی مستری کو نہیں بٹھلایا نہ ہم نے کوئی فیلائت کا مستری مگوایا نہ لندن یا نہ یورب کا یہ تو کھا رہی ہے تلخ کرویں چیزیں مکرو حرام چیزیں مگر ہم نے بھالتی اٹھوائی نوکر سے اور ہم نے کچھ کا گلاس بھی لے دیو جب ہم نے دیکھا تو وہ اس کے وجود سے سفید دودھ نکل رہا ہے حدیاں کھانے والی گل کھانے والی مکرو کھانے والی کے وجود سے خسنا بادن خالصا اللہ فرمے آدم اکھرا میرے بندوں دودھ پھر پینا سب سے پہلے مجھے بتاؤ ان کروی چیزوں میں تلخ چیزوں میں مکرو چیزوں سے وہ کون ہے جو تیرے لیے دودھ تیار کر رہا ہے اللہ فرمائے اس بھیش کو میں ہوں بنانے والا اس کے پرزے بھی میں نے فٹ کیے سب سے پہلا پرزہ لگایا اس کا نام میں نے رکھا ٹوکی والی مسیح وہ ٹوکی کر کے دوسرے پرزے کو دیتی ہے دوسرا پرزہ اس تیسری مسیح کو دیتا ہے اس کا نام میں نے رکھا ویلنے والی مسیح یہ سب کو ویل کر راہ نکال رہی ہے یہ کر کر یہاں آ کر گوبر بن رہا ہے یہ روکڑا میں جمع ہو رہا ہے نیچے گرمی دے رکھی ہے اوپر جاگ نہ کیر نہ کیر کر اس برزے میں لاکر اسے خون بنا کر پوری شیری نیو کو دے رہا ہوں اور اس کے جو پسینے کے کتری ہے وہ کر کر جمع کر کے یہاں پیشاہ بن رہا ہے جو اس کا سطح ہے لابن الخالیسہ اللہ فرمات میرے بندے ہو آکر خانوں متکبروں انانیت کے فتوں آہ میری بغاوہ سے میری زمین پر چلنے والوں میرا رزقانے کی بعد نمہ خراموں میرے دروازے پر نانے والوں سنو جو تو نے میرے مال پر مزدوری کی اس کو خریدا اس کے لیے بندری بنائی چالہ بھی دے آئے اور اس کھا کو ٹوکا بھی کیا بوسے کے ساتھ بھی ملایا کھل بھی ملائی ڈالا بھی رکھ دیا مگر اس کے باوجود اسے غسل بھی دیا اس کے گوبر کو بھی صاف سترہ کر کے جگہ بھی صاف ستری کی میں نے تمہیں تو مزدوری دی اور مزدوری بھی دیکھ لے میں نے گوبر کو ادھر اس نہر میں کھڑا کیا خون کو ادھر کھڑا کیا پشاہ کو ادھر کھڑا کیا اس کے بیچ میں سے لابن الخالیسہ میرا دوا ہی لابن الخالیسہ سفید ہوگا خالیس یعنی خالیس مراد اگر اس میں ملاواتو خون کی پھینک دے قبول نہ کر اگر اس میں ملاواتو گوبر کی پھینک دیوار پر ماں قبول نہ کر اگر اس میں ملاواتو بشاپ کی تو پھینک قبول نہ کر اگر لابن الخالیسہ کسی چیز کی ملاواتو رہو خالیس سفید ہو سائغا لشان دین اب ترے وجود سے حلق سے اہستہ سے نکل جائے تکلیف بھی نہ دے اپنے شیرینی تھی مٹھاس بھی چھوڑ جائے تو اب تمہیں بھی نمک حلال بندہ بننا چاہئے جب میں نے مزدوری میں میں نے تیری مزدوری میں ایسی چیز دی جو بلاوات سے پاک تو اب میں نے جو دیرا سر سے پہوں تک یہ مسیری تیار کی ناپاک حکیر پلیت پانی سے علب لجال لہو آئینہیر و لسانہ و شفتہیر و حدہینا حلجدہیر اب بھی دیکھ رہے اگر میں نے زبان میں ملاوات کی ہو ہوت میں ملاوات کی ہو آنکھ میں ملاوات کی ہو جہرے میں کسی چیز کی ملاوات کی ہو جس چیز کو میں نے بنایا دوسری چیز سے کٹ کر اصلی چیز بنا دیا وہ ڈیوٹی الگ اس کی ڈیوٹی الگ یہ ایک کمبہ تیار کیا دیکھ رہے اگر میں نے بغیر ملاوات کے تجھے یہ وجود یہ مسیر نہیں تیار کر دی جس سے تُو زندگی کا نظام چلا رہا ہے اب تجھے بھی سرم ہونی چاہیے کہ میرے حقوق میں کسی خیر کو مت ملا جزاک اللہ بھی بس آپ نے مولانا سید عبدالکریم شاہ صاحب کا ایک چھوٹا سا کلیف سمات کیا ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو نائے تو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے پاس یہ ویڈیو شیئر کیا کریں جزاک اللہ اللہ آپ کو عجر عظیم اتا فرمائے گا انشاءاللہ نئے بیان کے ساتھ یا نئی انات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ